بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوشان دید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک سن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں رات کے دو بچ رہے تھے میں افراہ ہمیشہ کی طرح اکیلی گھر میں داخل ہوئی تھی رات کا سناٹا مجھے ڈرا بھی رہا تھا اور سکون بھی دے رہا تھا آج مجھے اٹھارہ سال مکمل ہو گئے تھے جب میں اپنے ماں باپ سے جدا ہوئی تھی میری ماں نے مجھے اپنی بہن کے سپر دبھی کر دیا تھا جب میں صرف تین سال کی تھی لیکن اس سب کے پیچھے کیا وجہ تھی یہ میں نہیں جانتی رات کے دو بچتے ہی مجھے اپنی ماں کی یاد سخت ستانے لگتی ہاتھ کی پکے ہوئے کھانے ان کا محبت سے بیش آنا ان کا مجھے آغوش میں لینا یاد آ جاتا اور آج جبکہ رات کا یہ پہر تھا میں بے تابی سے اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی مجھے بے خیالی میں پتہ ہی نہ چلا کب میں اپنے کمرے تک آ گئی ہوں جب میرا سر میری دیوار سے لگا تب مجھے یاد آیا کہ میں تو اپنے کمرے میں ہوں ہر طرف اندھیرہ تھا خالہ خالو سوچ چکے تھے ان کا اپنا کوئی بیٹا بیٹی نہیں تھا انہوں نے مجھے ہی اولاد کی طرح سمجھا مجھے پالا پوسا اور بڑا کیا اسی وجہ سے میں میرا خیال بھی رکھتے تھے لیکن جب میں پریشان ہوتی گھر سے باہر نکل جاتی تب وہ میرے لیے بہت پریشان ہوتے رفتہ رفتہ انہوں نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا میں اکثر مغرب ہوتے ہی گھر سے باہر نکل جاتی اور گھومتی پھرتی دوستوں کے ساتھ موج مستی کرتی رات کے ایک دو بجے جب گھر آتی تو میرے اندر کی مشکی لڑکی جاگ اٹھتی اور میں پریشانی میں ادھر ادھر تکنے لگتی میری زندگی بے سر اپا تھی میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے میرے ماں باپ کہاں ہیں اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے مجھے پاکستان کیوں نہیں بلاتے کمرے میں اندھیرہ تھا کالا سیاہ اندھیرہ ہماری گلی میں زیادہ تر بزرگ ہی رہتے تھے بزرگوں کو تو تقریباً رات کے نو دس بجے ہی نیند آ جاتی البتہ نوجوان لڑکے لڑکیاں پارٹی کرتے اور رات دیر تک حلہ گلہ کرتے مگر ہماری یہ گلی شریفوں کا محلہ تھا اور یہاں کے لوگ جل سو جاتے تو کالا اندھیرہ ہر طرف چھا جاتا پھر سردیوں کی یہ راتیں جہاں تھن بھی معمول سے زیادہ ہوتی تھی گھر سے نکلنا بہت عجیب لگتا تھا مجھے آج گھر آ کر سکون سا محسوس ہو رہا تھا لیکن رفتہ رفتہ مجھے ایسا لگا جیسے میرے کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے میں اس خیال سے کبھی ڈھری یا گھبرائی نہیں تھی مگر آج مجھے یہ سب کچھ بہت شدت سے تنگ کر رہا تھا اکثر ہی مجھے لگتا جیسے کوئی میرے کمرے میں موجود ہے مگر رات کے دو بجے گھر لوٹتی تو مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہوتی تھی ایسے میں میں بھول جاتی کہ کون میرے کمرے میں ہے یا نہیں ایک دو بار تو میں نے شراب بھی پی رکھی تھی بڑی مشکل سے گھر پہنچی تو اس وقت مجھے واضح محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے زمین سے اٹھا کر میرے بستر پر لٹایا ہو مگر صبح جب میری نیند سے آنکھ کھلی تو میں ساری باتیں بھول چکی تھی تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مجھے اپنے کمرے میں کچھ محسوس ہو رہا تھا بہرحال میں نے اپنے جوتے اتارے کپڑے تبدیل کیا اور سونے کے لیے بیٹ پر لٹ گئی میں ابھی ہلکی نیند میں ہی تھی کہ مجھے اپنے بستر پر کسی اور کا وجود محسوس ہوا میں چاہنے کے باوجود بھی حرکت نہیں کر سکی میں نے محسوس کیا تھا وہ کوئی نسوانی ہاتھ تھا جس نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا سخت اندھیرے اور سناٹے میں اور پھر سردی میں یہ احساس بہت عجیب تھا لیکن حیرت تو مجھے اس وقت ہوئی جب مجھے ڈر کی بجائے وہ لمس سکون دینے لگا وہ کسی عورت کا ہاتھ تھا جو میرے بالوں کو سہلا رہا تھا میں نے آنکھیں بند کر لی اور نیند کی وادی میں کھو گئی رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ میں کسی سہرہ کو دیکھنے لگی یہاں بہت تیز بارش ہو رہی تھی آکے چلتے چلتے ایک چھومپڑی آنے لگی اس چھومپڑی میں بہت اندھیرہ تھا بارش کی رات تھی اور ہر طرف بجلی گرے چمک رہی تھی چھومپڑی میں چھوٹی سی لالٹن تھی جو کہ اس پوری چھومپڑی کو روشن کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی چھومپڑی سے ایک چھوٹی سی بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی جبکہ ایک عورت چار پائے پر لیٹی کرا رہی تھی پاس ہی لالٹن کی روشنی میں آس پاس کا ماحول صاف دکھائی دے رہا تھا بڑی عورت جو کہ درد سے کرا رہی تھی اس کے پہلو میں ایک چھوٹی سی بچی لیٹی تھی ابھی یہ سب منظر میری آنکھوں کے سامنے ہی تھا کہ ایک عورت سہرا کے کسی کونے سے دوڑتی ہوئی آئی اس نے جب بچی کی چیخ سنی تو وہ اپنا بھلا کر اس چھومپڑی میں داخل ہوئی آگے وہ کیا دیکھتی ہے کہ درد سے کرا رہتی ایک عورت لیٹی ہے آنے والی عورت نے اس لڑکی کو الٹا پلٹا کر دیکھا پھر وہ اس بچی کی کمر تھپکنے لگی اچانک بچی نے رونے کی آواز پیدا کی تو وہ عورت جو درد سے کرا رہی تھی یکتم خاموش ہو گئی اس نے بچی کو سینے سے لگا لیا باہر سے آئی سفید کپڑوں والی عورت نے کھانا بنانے کے لیے جھومپڑی میں موجود ہی چولے کو چلانا شروع کیا وہ اس درد سے کرا رہنے والی عورت سے کہنے لگی تم کو بھوک لگی ہوگی میں تمہیں کچھ کھانا بنا دیتی ہوں اس نے بڑی مشکل سے پھونکے مار مار کر آگ جلائی اور پھر اس پر پانی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ابھی کچھ لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ وہی سفید کپڑوں والی عورت باہر کی طرف بھاگی جب وہ اندر آئی تو اس کے ہاتھ میں صاف کیا ہوا مرغہ لٹک رہا تھا یعنی وہ ایک ہی پل میں کہیں سے جا کر مرغہ بھی اچھا لائی تھی پھر اس نے اس مرغے کو یخنی والے پانی میں رکھا اور اسے ہلکی آنچ پر پکانے لگی درد سے کراہ دی عورت اس کا شکریہ ادا کرنے لگی تھوڑی ہی دیر میں وہ سفید کپڑوں والی عورت یخنی بنا کر تیار کر چکی تھی اس نے وہ یخنی اس بیمار عورت کو پلا دی اور پھر اس بچی کو اپنی گود میں لے لیا میں نے دیکھا کہ سفید کپڑوں والی عورت بار بار اس بچی کو گوھر سے دیکھ رہی تھی کبھی اس کے کندھے دیکھ دی تو کبھی اس کی گردن پر نظر ڈال دی پھر میری نظر بچی پر پڑی جس کے کاندھے پر ایک دل تھا وہ عورت جو باہر سے آئی تھی اور جس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے بچی کو گوھر سے دیکھنے لگی اور اس کے کندھے پر بوسہ دینے لگی جہاں پر وہ کالے رنگ کا دل موجود تھا یکتم سہرہ میں ایک دھماکہ سا ہوا اور وہ سارا منظر میری آنکھوں سے قائب ہو گیا دھماکے میں میں نے یہی آواز سنی ہمیرا میری بیٹی ہے میں اسے ایک دن آ کر لے جاؤں گی یہ بات سنتے ہی میں ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھی سخت سردی میں بھی مجھے پسینہ آ رہا تھا کمرے میں وہی اندھیرے کا منظر تھا مجھے اپنے کمرے میں لگا آئیت الکرسی والا بورڈ صاف نظر آ رہا تھا کیونکہ یہ سفید رنگ کا تھا اس کے علاوہ مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی میں نے اپنی امہ سے اکثر یہ کہتے سنا تھا کہ جب کوئی خطرہ ہو انسان کا دل گھبرائے تو آئیت الکرسی کو پڑھ لینا چاہیے مگر ہائے رہ میری بدقسمتی مجھے تو آئیت الکرسی بھی پڑھنا نہیں آتا تھا میں خاموش ہو گئی باہر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی سامنے والے فلیٹ کی خالی دیوار نظر آئی تو مجھے اور بھی ڈر لگنے لگا اندھیرے میں خالی دیواروں پر بنتے سائے اکثر انسان کے دل کو اور بھی زیادہ خفصدہ کر دیتے ہیں میں نے اٹھ کر کھڑکی کا پردہ آگے کی طرف کیا تو کمرے میں اندھیرہ اور گہرا ہو گیا میری ساس یہ آواز دیز ہوتی جا رہی تھی یہاں تک کہ مجھے اپنے دل کے دھڑکنے کا شور اپنے کانوں میں سنائی دے رہا تھا مارے خوف کے مجھے پیاس لگنے لگی میں نے پاس ہی پڑے ٹیبل پر ہاتھ مارا تو پانی کا گلاس میرے پاس آ گیا میں نے جلدی سے گھٹا گھٹ پانی پھی لیا اور کمرے میں اٹھ کر لائٹ چلا دی اب کمرہ روشن ہو گیا تھا مگر مجھے اپنا آپ بہت عجیب لگ رہا تھا اس عورت کا لمس اور پھر سہرہ میں دیکھا جانے والا وہ خواب آخر کس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا تب ہی مجھے یاد آیا کہ میں نے سلیولیس پہن رکھا تھا میرے کمرے میں ایک قدادم آئی نہ تھا جس میں میں اکثر اپنی صورت دیکھتی رہ دی نہ چاہتے ہوئے بھی میں جا کر شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی میں اس وقت چونکی جب میری نظر کاندھے پر پڑی میرے اپنے کاندھے کو دیکھا وہاں ایک کالا سا تل تھا یہ کالا تل میرے کاندھے پر بھی بلکل ویسا ہی تل تھا جیسا اس بچی کے کاندھے پر تھا یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی تھی ایک لمحے کو مجھے ڈر بھی لگا تھا میں چونک کر خود کو دیکھنے لگی تھی ایسا تل تو اس بچی کے کاندھے پر تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ مجھے گسل کھانے سے پانی گرنے کی آواز آئی میں یک دم اور زیادہ چونک گئی میرا ڈر جو پہلے ایک وہم کی صورت میں تھا اب خوف کی صورت میں میرے ذہن پر حاوی ہونے لگا میں ساکت کھڑی رہ گئی تھی اس وقت ماہور اتنا حیبتناک بن رہا تھا کہ شاید بلا وجہ بھی کوئی چڑیا بھی پر مارتی تو میں اس کی طرف دیکھنے لگتی اور اسے کسی خوف سے منصوب کر لیتی یہ سب میرے لیے بہت حیران کن تھا میں وصل کھانے میں جانے کی بجائے جلدی سے اپنے بیٹ پر جا گری خود کو میں نے کمبل میں لپیٹ لیا اور آنکھیں بند کر کے خود کو محفوظ تصور کرنے لگی تھی مجھے تو کوئی قرآنی آیت بھی نہیں آتی تھی کہ میں وہ ہی پڑھ لوں اور اس بلا سے جان چھڑا لوں اور پھر جو واقعہ ہوا اس نے تو میرا وہم اور بھی زیادہ بڑھا دیا تھا اچانک ہی کمرے کی روشنی بند ہو گئی تھی شاید اس لیے کہ بجلی چلی گئی تھی یا پھر میرے کمرے کی ٹیوب لائٹ میں کوئی نقص آ گیا تھا کمرے کی روشنی ختم ہوئی اندھیرہ پھیلا مجھے لگا جیسے دروازے کے سامنے وہی سفید کپروں والی عورت کھڑی ہو جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے ہونکوں کی طرح اس عورت کی طرف دیکھ رہی تھی اس نے وہی سفید رنگ کی شلوار کمیز اور چادر اڑ رکھی تھی جیسا کہ میں نے اس عورت کو دیکھا تھا اب وہ میری طرف بڑھ رہی تھی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا کہ اس کی تھنڈی میٹھی آواز کمرے میں گونجی مجھ سے درو نہیں بیٹی میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی مجھے اس کی آواز سن کر اور ڈر لگنے لگا میرے جسم میں خاف کی لہر توڑنے لگی تھی میرا دل چاہا کہ میں یہاں سے اٹھ کر بھاگ جاؤں مگر میں وہیں ساکت بیچی رہی یہاں تک کہ وہ عورت میرے قریب آ کر بیچ گئی تھی اب تو میرا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ میں اس کا شور سن سکتی تھی اندھیرے میں اس عورت نے اپنا ہاتھ میری سر پر رکھا اور بولی چلو بیٹی پیاری بیٹی آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ بھلا ایسے ڈر اور خوف میں کس کو نیند آتی ہے میں چیخنا چلانا چاہتی تھی مگر میری آواز مارے ڈر کے بند ہو گئی پھر وہ خود بھی میرے قریب لیٹ گئی اور بولی چلو پیاری بیٹی تم سو جاؤ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی اس کی بات سن کر میں رونے لگی تھی اس نے اپنے ہاتھ سے میرے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے کہا ارے بیٹی تم رو رہی ہو میرا مقصد تمہیں پریشان کرنا نہیں تھا تم سو جاؤ میں چلی جاتی ہوں یہ کہہ کر وہ آہستہ سے میرے بیٹ سے اٹھی اور چلتی ہوئی دروازے میں جا کر غائب ہو گئی میرا دل ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا مگر میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ بلا مجھ سے دور گئی پھر نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی تھی کیونکہ میں سارا دن مصروف رہی میری آنکھیں اب نیند سے ٹوٹ رہی تھی جیسے ہی میں سوئی مجھے پتہ نہیں چلا کہ کب صبح ہوئی سب کو میری آنکھ کھلی تو رات کے سارے واقعات میرے ذہن میں گردش کرنے لگے آج ہمارے علاقے میں برف باری بھی ہوئی تھی سو آج کا ماحول اور بھی زیادہ ڈرانا لگ رہا تھا میں اٹھی میں نے جا کر گسل کھانے میں وضو کیا آج زندگی میں پہلی بار میں نے نماز کے بارے میں خیال کیا تھا میں نماز پڑھنا چاہتی تھی مجھے بچپن میں خالہ نے نماز سکھائی تو تھی مگر یہاں کے ماحول میں ڈھل کر میں نماز روزہ قرآن سبھی کچھ بھول چکی تھی یہاں تک کہ میرے بارے میں اب میری امہ یہ بھی کہنے لگی تھی کہ تو وہاں جا کر کافر ہو گئی ہے خیر سے میں نے وضو کیا مگر جیسے ہی نماز پڑھنے کے لئے جائے نماز پر کھڑی ہوئی مجھے نماز پڑھنا ہی بھول گیا تھا یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آسو آگئے جائے نماز گیلی ہونے لگی یہاں تک کہ میں پریشان ہو گئی میں دورتی ہوئی خالہ کے پاس گئی خالہ کیچن میں ناشتہ بنا رہی تھی میں ان سے لپٹ گئی نسرین خالہ مجھے بچا لیں اس سے کیا ہوا ہے بیٹی خالہ یقتم پیچھے مڑ کر بولی کچھ نہیں میرے کمرے میں رات کو ایک عورت آئی تھی یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹا نسرین خالہ ناشتہ چھوڑ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی میں سچ کہہ رہی ہوں خالہ آپ میری بات کا یقین کریں میں نے آپ سے چھوٹ نہیں بولا آپ تو جانتی ہیں مجھے ان دکھیان اسی باتوں پر یقین نہیں ہے مگر جو میں نے دیکھا وہ بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سچ دیکھا ہے خالہ کی بات سن کر خالہ میری بات سن کر پریشان ہو گئی بیٹی میں تمہاری ماں سے رابطہ کرتی ہوں اس سے پوچھتی ہوں کہ یہ کیا موجرہ ہے خالہ آپ اممہ سے کیوں پوچھیں گی آپ مجھ سے پوچھیں نا میری ساتھ جو ہوا وہ مجھ سے سنیں اب اممہ کو بتا کر کیا ہی کر لیں گی میری بات پر خالہ مسکرہ دیں نہیں بیٹا ایسا نہیں گہتے تمہاری ماں تمہارے بارے میں اچھے طرح سے جانتی ہے تمہارے ساتھ پیش آنے والے ہر واقعہ کا تعلق تمہاری ماں سے ہے میں نے خالہ جان کی جب یہ بات سنی تو حیران ہو گئی ٹھیک ہے خالہ جان آپ اممہ سے ہی پوچھ لیں لیکن اب میں اب میں گھر سے باہر رہوں گی میں گھر نہیں آوں گی مجھے اس کمرے سے ڈر لگتا ہے اچھی طرح جانتی ہوں میں تمہاری شیطانیا خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا کیا مطلب خالہ آپ اسے میری شیطانی کہہ رہی ہیں میں جانتی ہوں تم اس فلپس کی وجہ سے گھر نہیں آنا چاہتی آج کل اس کے ساتھ تمہاری بڑی دوستی ہے مگر یہ جان دو کہ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے خالہ نے میرے دوست فلپس کا ذکر کیا تمہیں غصہ ہو گئی خالہ جان اب ہر وقت فلپس کے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہیں وہ ایک اچھا لڑکا ہے اس نے مجھے آج تک ہاتھ نہیں لگایا نہیں لگایا تو لگا لے گا میں کہہ رہی ہوں اس سے بچ کر رہنا ماں جی کی یہ بات سن کر مجھے بہت برا لگا تھا میں خالہ سے لڑ پڑی خالہ ایسی بات نہیں ہے آپ فلپس کے بارے میں غلط سوچ رہی ہیں میں اس سے بات کر چکی ہوں میرے ساتھ اسے گھومتے ہوئے تین مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اس عرصے میں اس نے مجھے ایک بار بھی نہیں چھوا یہاں کے لڑکے تو ایسی روایت پسند نہیں ہوتے وہ تو لڑکیوں سے پہلی ہی ملاقات میں جسمانی رابطے کی طلب کرتے ہیں وہ تو بہت حیادار ہے اممہ میں نے خالہ سے کہا میں خالہ کو کبھی اممہ کبھی خالہ کہا کرتی تھی خیر سے میں بہت لڑ جھگڑ کر پریشان ہو چکی تھی کیونکہ خالہ نے بھی میرے مسئلے پر توجہ دینے کی بجائے فلپ کو موضوع بحث بنا لیا تھا خالہ کا کہنا تھا کہ میں فلپ کو چھوڑ کر کسی مسلمان لڑکے کے ساتھ بات چیت کروں فلپ تو مسلمان بھی نہیں تھا وہ عیسائی تھا خالہ نے مجھے بتایا کہ عیسائی کے ساتھ مسلمان کی شادی ہو ہی نہیں سکتی ونہ اس سے شادی نہیں کچھ اور کہتے ہیں اور یہ سب حرام تعلقات کی نظر میں آتا ہے میں خالہ سے اتنا تو کہتی تھی کہ میں فلپ سے محبت کرتی ہوں مگر میں نے کبھی شادی کا نہیں سوچ رہا تھا ویسے بھی فلپ مسلمان نہیں تھا میں نے اسے اسلام کے بارے میں کافی کچھ بتایا مگر مجھے خود اس بارے میں زیادہ علم نہیں تھا خیر آج شام کو مجھے فلپ سے ملنے جانا تھا کیونکہ فلپ کے بغیر میں ادھوری ہو رہی تھی اور رات والا واقعہ بھی میں اسے بتانا چاہتی تھی البتہ باہر برف تھی سو خالہ مجھے باہر جانے سے روک رہی تھی میں نے فلپ سے کہا کہ وہ گاڑی لے کر ہمارے گھر کے باہر ہی آ جائے تاکہ میں اس کے ساتھ گھوم پھر کر ذرا اپنے ذہن کو ترو تازہ کرلوں فلپ کو کہا تو وہ آدھے گھنٹے میں ہی میرے گھر کے باہر کھڑا تھا میں نے خالہ سے بہانہ کیا اور گھر سے نکل گئی بلا کی سردی تھی فلپ نے مجھے گاڑی میں بٹھاتے ہی کہا کہ آج باہر سرتی بہت ہے ہم گھوم پھر تو نہیں سکتے البتہ میں اس کے گھر جا سکتی ہوں مجھے فلپ کی نیت پر ذرا بھی شک نہیں ہوا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ فلپ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے پہلے بھی کئی بار اس کے گھر جا چکی تھی سو ایسا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی غلط تقاضی کرے میں بلا ججیک اس کے ساتھ بیچ گئی فلپ گاڑی تیزی سے چلانے لگا لگتا تھا جیسے وہ بہت غصے میں ہے میں اس کے تیور دیکھ کر ڈر بھی رہی تھی مگر پھر خاموش ہو گئی کہ شاید اسے اپنی کوئی پریشانی ہوگی فلپ نے گھر کے آگے اپنی گاڑی روکی یہ گھر کچھ عجیب سا لگ رہا تھا لیکن برف کی وجہ سے میں پہچان نہیں پائی تھی آس پاس گلیوں میں برف کی امبار لگے تھے سو میرے لئے مشکل تھا کہ میں اس گھر کو پہچانوں ویسے یہ فلپ کا گھر لگتا نہیں تھا کیونکہ یہاں اس کی ماں بھی ہوا کرتی تھی اور وہ اکثر کپڑے دھو کر باہر سکھانے کے لئے ڈالتی تھی یہ اس کی عادت تھی کہ وہ اپنے کپڑے ہوا میں خوشک کرتی تھی پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید برف باری کی وجہ سے اس نے اپنے کپڑے سپینر میں ہی خوش کیے ہوں گے خیر فلپ مجھے لے کر دروازے سے اندر داخل ہوا دروازہ ایک چچراہٹ کے ساتھ بند ہو گیا اندر انگیتھی چل رہی تھی گھر کا ماحول بہت اچھا اور گرم تھا میرے ہاتھ پونچ جو کہ تھنڈے پڑ رہے تھے کمرے میں آتے ہی میں نارمل ہو گئی مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کمرے میں سردی نام کی کوئی چیز نہیں تھی فلپ نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا کہا اور وہ خود چائے بنانے کے لئے چلا گیا تم رکو میں تمہاری لئے چائے اور اپنے لئے کافی بنا کر لاتا ہوں فلپ ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا آج جیسے ہی وہ میری لئے چائے بنانے کے لئے گیا نہ جانے کیا بات تھی کہ میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی میں نے دیکھا فلپ چائے بناتے ہوئے بہت تیزی میں لگ رہا تھا چائے بنانے کے بعد اس نے ایک عجیب حرکت کی جو مجھے بہت بری بھی لگی اور مجھے ٹر بھی محسوس ہوا میں نے دیکھا کہ وہ میری چائے کی پیالی میں نشاور دوا ملا رہا تھا ظاہر ہے دوا تو نشے ہی کی ہو سکتی ہے ورنہ مجھے کوئی بیماری تو نہیں تھی نہ ہی وہ چینی کی گولی تھی کہ وہ اس میں ملا تھا اور میرے لئے ایسا کرتا وہ سر اثر نشے کی دوا تھی جیسے ہی وہ چائے لے کر باہر آیا میں اس کا انتظار کر رہی تھی مگر میں نے یہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی سو میں نے سوچا کہ میں فلپ کے لاکھ اسراغ پر بھی چائے نہیں پیوں گی جلد از جلد گھر جانے کی کوشش کروں گی فلپ جیسے ہی کمرے میں آیا میں نے اپنا موٹ بدلا فلپ آج میرا دل کر چاہتا ہے کہ میں کافی پیوں اور تم چائے پیو آخر کو ہم ایک ہونے والے ہیں ہمیں ایک دوسری کی پسند نہ پسند کا خیال رکھنا چاہیے ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو فلپ بات کرتے کرتے رک گیا تھا لگا تھا کہ اسے میری یہ بات پسند نہیں آئی کیا ہوا فلپ تمہیں میرا آئیڈیا اچھا نہیں لگا میں اس کے قریب آ کر بولی نہیں آئیڈیا تو اچھا ہے لیکن میں چائے پیتا نہیں ہوں آج تک تو میں نے صرف کافی ہی پی ہے میں ایسا کرتا ہوں تمہارے لئے کافی کا ایک اور کب بنا لیتا ہوں نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں میں نے اسے بنوانے کی کوشش کی دیکھو ہم ایک کپ میں بھی تو کافی پی سکتے ہیں یہ زیادہ رومانٹک لگے گا میری بات پر وہ ہس پڑا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے چلو آؤ ہم ایک ہی کپ میں کافی پیتے ہیں فلپ بہت مجبور نظر آ رہا تھا مگر میں نے اس کا پہلا وار خالی کر دیا تھا وہ میرے ساتھ بیٹھ کر کافی پی رہا تھا مگر گم سمت تھا جبکہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا پھر میں نے بہانہ کر کے اپنا فون کھولا فون کو دیکھتے ہی میں نے حیرت کا اظہار کیا فلپ مجھے لگتا ہے اب مجھے گھر چلنا چاہیے آج تو تم نے گاڑی بھی آہستہ چلائی ہے نا راستے میں ہم کتنی جگہ رکے ہیں مجھے لگتا ہے سارا وقت تو یہاں آنے میں لگ گیا مجھے گھر جانا چاہیے میری بات پر فلپ کا رویہ بدل گیا نہیں تم اتنی جلدی گھر کیوں جاؤ گی اس کا لہجہ آج تہہ کمانا تھا کیا مطلب میں گھر نہیں جاؤ گی مجھے لگتا ہے کہ اب رات ہو گئی ہے سو مجھے چلنا چاہیے میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی فلپ نے دروازے کو کنڈی لگا دی جو بہت مضبوط تھی تم نہیں جا سکتی میں تین مہینے سے تمہارے ساتھ ڈیٹ کر رہا ہوں آج تو تم مجھے اپنی حدے پار کرنے دو میں ایسا تمہیں جانے نہیں دوں گا فلپ کی احبات سن کر میرے تو جیسے ہوش اڑ گئے وہ تو بالکل بے شرمی پر اتر آیا تھا میں سمجھی تھی کہ اگلی بار بھی وہ مجھے نشک کی دوا پلا کر اپنی خواہش پوری کرنا چاہے گا لیکن آج تو فلپ قصے میں بھی لگ رہا تھا جب میں نے وہاں سے جانے کی کوشش کی فلپ زبردستی مجھے گھسید کر اوپر لے جانے لگا مجھے بہت غصہ بھی آ رہا تھا مگر میں بے بس تھی اس لمحے کو قوسنے لگی جب میں نے اس پر بھروسہ کیا تھا جیسے ہی وہ مجھے گھسید کر اوپر لے گیا اس سے پہلے کہ وہ میری عزت تار تار کرتا کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی فلپ خبرا گیا میرے آگے معافی مانگنے لگا تم کسی کے آگے میرے خلاف قواہی مت دینا ورنہ میں جیل چلا جاؤں گا میں ایسا کچھ نہیں کروں گی میں نے چلاک بننے کی کوشش کی اگر جیسے ہی فلپ نے دروازہ کھلا وہاں کوئی بھی نہیں کھڑا تھا یہ دیکھ کر فلپ قصے سے چلانے لگا لگتا ہے ہواے مجھے بے وکوف بنا رہی ہیں چلو آؤ لنڈا میں تمہیں کچھ بات بتاتا ہوں اب کی بار وہ پھر سے رومانٹک لہجے میں بولا اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی فلپ کی نظریں میری پیچھے والی دیوار پر پری وہ حیران پریشان نظر آنے لگا بلکہ کچھ حد تک خوف زدہ بھی تو تو تم کون ہو فلپ نے حق لاتے ہوئے پیچھے دیکھ کر کہا تھا کس سے بات کر رہے ہو تم میں نے کہا تو فلپ کی نظروں کے تاقب میں میں بھی پیچھے دیکھنے لگی یہ دیکھ کر میں بھی ساکت رہ گئی کہ وہاں وہی سفید کپڑوں والی عورت کھڑی تھی جسے میں نے اس رات دیکھا تھا میں تو فلپ سے اسی عورت کے بارے میں بات کرنے لگی تھی مگر یہ یہاں بھی پہنچ گئی اب تو میرے اور فلپ دونوں کے ہی پسینے چھوٹ گئے تھے وہ مجھ سے کہنے لگا لنڈا چلو تم اٹھو ہم نیچے جلتے ہیں اس کے لہجے میں عجیب سی تھر تھرہہٹ تھی اور میں خود بھی بہت گھبرا رہی تھی تب وہ عورت آگے بڑھی اور فلپ کو گریبان سے پکڑ لیا تم ہوتے کون ہو میری بیٹی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنے والے تم مجھے جانتے نہیں ہو تم نے کیا سوچا کہ میری بیٹی لا وارث ہے تم جو اس کے ساتھ چاہو گے کرو گے ایسا نہیں ہو سکتا یہ میری بہو ہے بیٹی ہے میری تم چاہ کر بھی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے اور آئندہ اگر تم نے اس کے قریب آنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی اس عورت نے یہ کہا اور ایک سورتہ تھپڑ فلپ کے موں پر جڑ دیا فلپ کے موں پر اس کی انگلیوں کے سرک نشان رہے گئے فلپ خکا بکا ہم دونوں کو دیکھنے لگا پھر وہ عورت میرے پاس آئی مجھے تو اس سے پہلے ہی بہت ڈر لگ رہا تھا لیکن آج اس نے میری عزت بچا کر میری دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی سوئے اس سے دور نہیں ہوئی میں اس کے قریب ہی کھڑی ہو گئی فلپ نے دروازہ کھولا اور وہاں سے فورا نیچے کی طرف بھاگیا وہ عورت میرے پاس ہی بیچی تھی اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا پھر وہ خود اچھ کھڑی ہوئی اور آگے آگے جانے لگی آؤ بیٹی تم اس گھر میں محفوظ نہیں ہو آہندہ اس گھنڈے کے ساتھ کسی اکیلے گھر میں مت جانا مجھے ہر وقت تمہاری فکر رہتی ہے یہ کہہ کر اس عورت نے مجھے راستہ دکھایا میں باہر آئی ماہر کوئی گاڑی نہیں تھی جس سے میں اپنے گھر تک جاتی تب اس عورت نے مجھے ایک عجیب بات کہی تم آنکھیں بند کر لو بیٹی میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچ جاتی ہوں میں حق کا بقہ حیرت صدا اس عورت کو دیکھ رہی تھی لنڈن کی گلیوں میں میں نے آج تک ایسا واقعہ ہوتے نہیں دیکھا تھا مگر وہ عورت میرے سامنے کھڑی تھی وہ کوئی خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت تھی میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر لی تھی کیونکہ فلک کی ایک رویہ نے مجھے بہت خوف صدا کر دیا تھا آنکھیں بند کیے ہوئے مجھے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس نے مجھے دوبارہ سے آنکھیں کھولنے کا کہا اب کے جو میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی میں اپنی خالہ کے گھر میں موجود تھی مجھے بہت حیرت ہوئی کہ میں پلک چھپکتے میں یہاں کیسے پہنچ گئی تب میں نے اردگرد نظر ڈالی وہ عورت مجھے کہیں نظر نہ آئی جبکہ میں حیران پریشان سی پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی تب ہی وہ عورت تبارہ سے مجھے نظر نہیں آئی یوں دن گزرتے گئے تھے میں اس بارے میں بہت پریشان بھی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی والدہ کو اس بارے میں ضرور بتاؤں گی تاکہ وہ مجھے کچھ حقیقت تو بتا سکیں کیونکہ خالہ کے مطابق اس بات کی حقیقت امہ کو ہی معلوم تھی اور صرف وہی مجھے یہ بات بتا سکتی تھی میں نے امہ کو فون پر یہ بات سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ دبے دبے سے لہجے میں بس مجھ سے یہی کہہ رہی تھی کہ میں اپنا روحانی علاج کروں اور زیادہ بات چیت نہ کروں بلکہ پانچ وقت نماز کی پابندی کروں امہ کی اس بات سے مجھے تسلیب بھی ہوئی تھی مگر میں جانتی تھی کہ میں ایسا نہیں کر سکتی مجھے اس گھر میں رہنے کے لیے کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی فلپ سے میں اپنے رابطے ختم کر چکی تھی کیونکہ اسے میرے مزاج کی سمجھا چکی تھی اور مجھے اس کی یہ بات میں خالہ سے چھپا نہیں سکی میں دوڑتی ہوئی ان کے گلے جا لگی میں نے کہا خالہ فلپ کے بارے میں آپ بالکل صحیح کہتی تھی وہ اچھا لڑکا نہیں تھا اس نے میری عزت تار تار کرنے کی کوشش کی مگر میں نے اسے روک دیا خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے میری مدد کر دی خالہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں اس کے ساتھ کہاں گئی تھی میں نے خالہ کو ساری بات نہیں بتائی کہ کہیں وہ ڈر نہ جائیں مگر یہ تو میں ہی جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا تم بہت پیاری ہو میری بیٹھی میں جلد تمہیں پاکستان لے کر جاؤں گی وہاں ہم تمہاری شادی کسی اچھے اور نیک گھر آنے میں کریں گے اگر وہ لڑکا یہاں سیٹ ہونا چاہے تو اس کو بھی ہم یہاں مدد ضرور کریں گے لیکن میرے خیال سے اب تمہیں واپس پاکستان جانا چاہیے میں ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی مجھے اب کسی سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ فلپ مجھ سے دھوکہ کر چکا تھا اور اب میں اس کے ساتھ مزید زندگی زائع نہیں کر سکتی تھی اگلی صبح میرے لیے بہت خوشکوار تھی جب انسان کا دل ٹوٹ گیا ہو تو وہ جگہ چھوڑنے میں ہی بہتری ہوتی ہے خالہ نے مجھ سے کہا کہ میں نے تمہارے لیے پرسوں کی ٹکٹ کرا لی ہیں تم پرسوں ہی چلی جانا تمہارے خالوں بھی ساتھ ہی جائیں گے مجھے یہاں کچھ ضروری کام ہے یہ نپٹا پگر میں بھی آ جاؤں گی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی تمہارا رشتہ آ جائے گا میرا مطلب ہے اتنی جلدی تمہارا رشتہ نہیں ہوگا گاؤں کے حالات مختلف ہوتے ہیں میں ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی مجھے اب کسی سے بھی شادی کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا خالہ میری بات پر انہوں نے میرے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا ایسے مت کہو بیٹی وہاں ان باتوں کو بہت برا سمجھا جاتا ہے لوگوں کو لگتا ہے جیسے اس لڑکی کی شادی سے پہلے ہی رسم و رواج رہ چکے ہیں اسی وجہ سے یہ رشتہ سے اکتائی ہوئی ہے خالہ کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا پرسوں کی فلائٹ سے جب میں پاکستان آئی سارا راستہ فلپ کے بارے میں ہی سوچتی رہی مگر اس بے وفا نے ایک بار بھی مجھے یاد نہیں کیا تھا شاید اس لیے کہ میرے پاس اس کے مطلب کی چیز نہ تھی یا پھر میں اسے خوش نہیں کر سکی تب ہی اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا میں نے بھی ایسے بے غیرت بے حیاء کو بھولانا ہی مناسب سمجھا اور پاکستان اپنی والدہ کے گھر آ گئی اتنے سالوں بعد مجھے والدہ اچانک اپنے سامنے دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے حیران ہو گئیں بیٹی تم اچانک کیسے آ گئیں تمہیں مجھ سے پوچھ کر آنا چاہیے تھا اماں کی بات سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی تھی ماں کیا آپ کو میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی میرے بات پر اماں مسکر آ کر مجھے گلے لگاتے ہوئے بولی ارے بگی مجھے تمہارے آنے کی بہت خوشی ہے مگر میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ تمہارے یہاں آنے سے تمہیں کیا خطرہ لاحق ہوگا اسی لئے تو میں نے تمہیں وہاں بھیجوایا تھا تاکہ تم محفوظ رہو اماں کی بات سن کر میں علچ گئی کیا مطلب اماں کیا میں یہاں محفوظ نہیں ہوں تم یہاں بہت محفوظ ہو میری بیٹی باقی باتیں بعد میں ہو جائیں گی تم پہلے اپنے اببا اور اپنے بہن بھائیوں سے ملو یہ کہہ کر اماں مجھے میرے بہن بھائیوں کے ساتھ ملوانے لے گئیں وہ لوگ مجھ سے ملے تو بہت خوش ہوئے جبکہ میری چھوٹی بہن نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا کیونکہ اس کی پیدائش کچھ سال پہلے ہی ہوئی تھی میں ان سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی پھر اماں نے مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا بولی کہ میں تیرے آنے کے انتظار میں ہر روز تیرا کمرہ سجایا کرتی تھی میں نے کہا اماں آپ تو میرے آنے پر خوش بھی نہیں ہوئیں پھر میں کیسے مان لوں پتاؤں گی بیٹی لیکن اس کے لئے تمہیں انتظار کرنا پڑے گا میں آپ کا انتظار کرلوں گی ماں لیکن مجھے سچ چاہیے میں سچ جاننا چاہتی ہوں کہ آخر حقیقت کیا ہے میری بات پر اماں نے اس بات میں سر ہلا دیا اس کے بعد ابا جان سے بھی ملی مگر میری دل میں بار بار اسی عورت کا خیال آ رہا تھا تو کبھی اماں کی باتیں یاد آتیں ایسا لگتا جیسے ان دونوں کی باتوں میں کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے پھر میں رات کو اکیلی ہوئی تو اماں مجھے لے کر باہر لون میں آ گئی تھی میری بیٹی پیاری بیٹی میری بات غور سے سنو اماں نے بڑی لمبی تمہید کے بعد اپنی بات شروع کی تھی بیٹی جب تم چھوٹی سی تھی تو تمہیں ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تمہیں یہاں سے دوسرے ملک پھیجوں ایسا بھی کیا واقعہ امی میں نے پھر جس اس لہجے میں پوچھا تو اماں بولی میں اس کا ذکر نہ ہی کروں تو اچھا ہے لیکن تمہاری خالہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا جو بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اس لیے میں تمہیں سچ بتاؤں گی کوئی بھی بات تم سے چھپاؤں گی نہیں چھپانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے وہ تمہارے پاس آ جائے گی تمہیں سب حقیقت بتا دے گی کون آ جائے گی اماں میں نے پریشان لہجے میں پوچھا تھا وہی بیٹی جو اس دن تمہارے پاس آئے تھی اماں وہ کون ہے کیا آپ اسے جانتی ہیں میں نے تجسس پھری لہجے میں بوچھا تھا ہاں بیٹی میں اسے بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں مگر تم اس کی باتوں میں مت آنا یہ کہہ کر اماں نے مجھے گلے لگا لیا اور رونے لگیں اماں کچھ تو بتائیں کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے آپ اس طرح کا رویہ کیوں رکھے ہوئے ہیں بیٹی میں تمہیں بتاؤں گی تو تم پریشان ہو جاؤ گی نہیں ماں مجھے جاننا ہے مسئلہ میری زندگی کا ہے اور مجھے ہی نہیں بتا ویسے بھی اب میں اکیس سال کی ہو گئی ہوں مجھے ہر چیز جاننے کا حق ہے میری بات پر اماں نے جو بات مجھے سنائی اس نے مجھے حیران ہی کر دیا تھا اور میرا یقین اور پختہ ہو گیا کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ وہم نہیں بلکہ ایک حقیقت تھی دیکھو بیٹی یہ اس وقت کی بات ہے جب تمہارے اببہ نے مجھے اکیلہ چھوڑ دیا تھا دائی نے انہیں تمہاری پیدائش سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجھے ایک بیٹی پیدا ہوگی بس پھر کیا تھا دائی کے کہنے پر تمہارے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا ان کی خواہش تھی کہ وہ کسی اور عورت سے شادی کریں جو انہیں بیٹا پیدا کر کے دے جس کی کوئی بھی اولاد ایسی نہ ہو جس پر وہ فخر نہ کر سکیں تمہارے اببہ کی شخصیت اور قسم کی تھی جب ان کو معلوم پڑا کہ میری بیوی کی پہلے اولاد بیٹی ہے تو انہوں نے مجھے گھر سے ظلیل و رسوا کر کے نکال دیا اچھی بات تو یہ ہوئی کہ انہوں نے مجھے تلاق نہیں دی برنا زندگی بھر پشتاتے رہتے اما تمہارے اببہ کی اس بات نے مجھے بہت زیادہ پریشان کیا تھا میں نے اللہ کے آگے دعا مانگی کہ وہ میری شوہر کے دل کو میری طرف سے نرم کر دے لیکن تم تو جانتے ہو بعض جنگیں انسان کو اکیلے لڑنا پڑتی ہیں تمہاری بقا کے جنگ بھی ایسی ہی تھی تمہارے اببہ نے جب مجھے بیچ راستے میں چھوڑ دیا تو میں ایک ایسے شخص کے پاس چلی گئی جو کہ ہمارے محلے سے بہت دور ایک سہرہ میں رہتا تھا وہ سہرہ میں اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں تھی سوائے کھانے پینے کے انتظام کے اسے اس کے بیٹو نے گھر سے نکال دیا تھا اب وہ ایک چھونکڑی بنا کر سہرہ میں رہنے لگا تھا ہمارے علاقے میں بارشیں بہت زیادہ ہوتی تھی جس سے سہلاب بھی آتا رہتا تھا سو اس آدمی نے سہرہ میں اپنے لیے ایک گھر بنا لیا اور وہاں رہنے لگا جس دن بھٹکتے بھٹکتے میں اس کے گھر پہنچی تھی اس نے مجھے بیٹی بنا کر اپنے گھر میں پناہ دی وہ بھی اپنے بچوں کا ستایا ہوا تھا میں اپنی نازک حالت کے باوجود بھی اس موڑے آدمی کی فکر کرتی اس کی خدمت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی اگرچہ میرے لئے یہ بات بہت عجیب سی تھی مگر میں اسی چھونپری میں درمیان میں پردہ لگا کر اس آدمی کے ساتھ رہنے لگی گاؤں کے لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ میں صغیر الدین کے ساتھ اس کی چھونپری میں رہتی ہوں تو لوگ مجھ پر ترہ درہ کی باتیں کرنے لگے مگر پھر جلد ہی باتیں کرنے والے ختم ہو گئے اب میری عزت اور بھی زیادہ بلند ہو گئی تھی کیونکہ میں اپنے شہر کی چھوڑے جانے کے باوجود بھی اپنی بچی کو دنیا میں لانے کا سوچ رہی تھی ورنہ عموماً عورتیں ایسا نہیں کرتی تھی نو مہین میں کیسے گزرے مجھے پتا ہی نہیں چلا اور پھر جب میرے بچے کی پیدائش ہوئی تو اس وقت وہ بڑھا آدمی صغیر الدین بھی مجھے چھوڑ چکا تھا درد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو خودگرس بنا دیتی ہے صغیر الدین کی لاش اسی طرح سہن میں پڑی تھی جبکہ میں درد زدہ سے گرہ رہی تھی اسے بھی پوچھنے والا کوئی نہیں تھا جو اس دنیا سے چلا گیا میں زندہ تھی اور مجھے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا میں اپنے اللہ کو یاد کرنے لگی میرا تو دل چاہتا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں مگر بھاگنے کی بھی حالت میں نہیں تھی اپنے شہر کو کوسنے لگی جس نے مجھے اس حالت تک پہنچا دیا بیٹی کی بیدائش کے وقت میں اکیلی تھی تب ہی میرے گھر کے دروازے سے قورت داخل ہوئی اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اس نے آ کر میری مدد کی مجھے کھانا بھی کھلایا لیکن جاتے جاتے وہ ایک عجیب بات کر گئی بولی کہ یہ میری یعنی کہ تمہاری بیٹی میری ہے اور میری بہو بنے گی تم اس کے بارے میں کبھی سوچنا بھی مت میں اسے جلد آ کر لے جاؤں گی مجھے اس عورت کی بات بہت عجیب لگی تھی جب یہ بات میرے شوہر نے دیکھی کہ میں نے ایک بیٹی بغیر اس کی مدد کے سہرہ میں ہی جنم دی ہے تو اسے ترس آ گیا کہ میں نے کسی اور مرد کا سہارہ نہیں لیا وہ مجھے فوراں گھر لے کر گیا مجھ سے معافی مانگی اور بولا تم جیسی اچھی بیوی کوئی نہیں ہو سکتی تم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے خدا کے لئے مجھے معاف کر دو میں نے اپنے شوہر کی بات پر اسے معاف کر دیا تھا کیونکہ میں اپنی بیٹی کو رولتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی بس اس بڑی عورت کے جانے کے بعد جمجھے چھومپڑی میں ملی تھی میری زندگی کے دن پھر کہے تھے میں اپنے گھر والوں یعنی اپنے سسرال میں آ گئی تھی میرا شوہر مجھ سے خوش تھا جبکہ نندوں کو بھی بیٹی پیاری ہی لگی تھی خدا جانے پہلے کس اثر کے تحت میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکالا تھا اب ان کے روئیے پوری طرح بدل چکے تھے خیر یہ راز تو میرا بات میں کھلا تھا کہ ان لوگوں نے شادی کرنے کی یعنی میرے شوہر کی دوسری شادی کرنے کی بھی کوشش کی تھی مگر اس کے ساتھ بھی مسائل پیش آ گئے تھے دوسرا گاؤں کے لوگ انہیں میری بارے میں پوچھتے تو انہیں شرمندگی ہوتی اولاد نہ ہوتی تو بات اور تھی مگر صرف بیٹی کی پیدا ہونے پر گھر سے ایک بیاہی گئی نکاح میں لائے گئی عورت کو گھر سے نکالنا سب سے بری بات ہے گاؤں والوں کے زور اور اسرار پر مجھے میرا شوہر میرے اپنے گھر تو لے کر آ گیا تھا لیکن وہ بہت پریشان تھا اور اس بار تو میرا بھی دل عجیب سا تھا لیکن میں تمہاری دیکھ پھال میں مصروف ہو گئی تو مجھے اتنی پیاری لگتی تھی میں پورا دن تمہارے ساتھ گزارتی تمہارے نخرے اٹھاتی تمہاری چھوٹی چھوٹی حرکتوں پر محسوس ہوتی تھی میں سب واقعہ کو بھول گئی تھی لیکن پھر ایک دن ایک ایسی کہانی میرے ساتھ پیش آئی کہ میری زندگی کا مقصد بدل گیا اور تمہارے حوالے سے بھی میں مختلف طرح سے سوچنے لگی ہوا یوں کہ ہمارے گھر کے سہن میں ایک بیری کا درخت ہوا کرتا تھا بیسے تو ہمارا گھر بہت تھنڈا مضبوط اور خوبصورت تھا لیکن اس درخت کے نیچے بہت تھنڈی اور بہت ہی زیادہ پرسکون نیند آتی تھی میں اکثر جب آنکھیں موندے یہاں لیٹتی تمہیں تھوڑی ہی دیر میں نیند کی وادی میں کھو جاتی اس دن تم بہت رو رہی تھی میں نے سوچا کیوں نہ میں تمہیں درخت کی چھاؤں میں لے کر جاؤں تاکہ تم بھی بہتر محسوس کرو لیکن ایسا نہیں ہوا ابھی تھوڑی دیر ہی گزرے تھی کہ مجھے آواز آنے لگی میں نے دیکھا تو ایک عورت تمہارے قریب بیچی ہوئی تھی میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی وہ سفید کپڑو والی وہی عورت تھی جو اس دن میری مدد کو آئی تھی عورت کو دیکھ کر میری تو جیسے مان لو حمد ہی جواب دے گئی تھی آپ کون ہیں میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا میں تمہاری اس بچی کی ساس ہوں کیا مطلب میری بچی کی ساس میں نے حیرت سے پوچھا ہاں تمہاری بیٹی سے میرا بیٹا شادی کرے گا یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو میری بیٹی ابھی ابھی پیدا ہوئی ہے تم اس کے شادی کا کیسے کہہ سکتے ہو میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ بڑے پورا اعتماد لہجے میں بولی اس میں حیرت کی کیا بات ہے جب تک تمہاری بیٹی بڑی ہوتی میں انتظار کرلوں گی ویسے بھی میرا بیٹا بھی ابھی چھوٹا ہے لیکن ایک بات تم یاد رکھو کہ تمہاری بیٹی کو بہو بنا کر میں ہی لے جاؤں گی اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا میں اس بات پر بہت خوف صدا ہو گئی تھی کیونکہ وہ عورت بہت زدی لہجے میں مجھ سے یہ باتیں کر رہی تھی لگتا تھا وہ تمہیں ابھی لے جائے گی میں بہت پریشان ہوئی اس کے آگے رونے لگی بولی کہ میں ایک چند ذاتی ہوں میں نے تمہاری بیٹی کو اس وقت سے حفاظت سے پالا ہے جب تک کہ تمہارے پیٹ میں تھی میں تب بھی تمہاری مدد کرتی رہی لیکن یہ ہماری نسل کی بچی ہے دیکھو تو اس کے کاندھے پر دل ہے یہ کہہ کر اس لڑکی نے مجھے ڈرا دیا تھا بس تب ہی سے میں نے تم کو تمہاری خالہ کے گھر پہنچا دیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس سب کی بچہ سے تم میرے لئے رو اور میرے لئے تڑپو کیونکہ میرے شوہر تو ویسے ہی بیٹیوں سے نفرت کرتا تھا میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی بیٹی اپنی بہن کو دے دوں پھر میں نے ایسا ہی کیا میں نے تمہیں آپا جی کے حوالے کر دیا آپا جی نے تمہاری پرورش کی تمہیں پال پوس کر بڑھا گیا مجھے بہت خوشی ہے کہ اب تم اس راستے سے ہٹ گئی ہو لیکن بیٹی جو باتیں تم نے مجھے بتائی ہیں اس کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ دوبارہ آئے گی ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ لون میں کسی پرندے کے جیسے پھر پھڑانے کی آواز آئی ہم دونوں نے پیچھے مڑ کر بیعق وقت دیکھا تو وہاں اور کوئی نہیں بلکہ سفید کپرو والی عورت کھڑی تھی ہم دونوں ہی اسے دیکھ کر ڈر کہے تھے وہ دھیرے دھیرے ہمارے پاس چلتی ہوئے آئی اور بولی تم دونوں میرے بارے میں غلط باتیں سوچ رہے ہو دیکھو سبین اس عورت نے میری ماں کا نام لیا تم اپنی بیٹی کو چھپا کر رکھو تم اس کی شادی کرو میں تمہیں منع نہیں کروں گی لیکن تم اسے مجھ سے دور مت لے کر جاؤ دیکھو میں اسے محبت کرتے ہوں مجھے تمہاری بیٹی اچھی لگتی ہے جب سے میرے سے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تھا تب ہی سے میرے دل میں مامتہ بھرائی تھی میں آج تک کسی اولاد کی ماں نہیں بن سکی سو یہ احساس میرے لئے بہت نیا تھا تم اپنی بچی کو مجھ سے مٹھ رہا ہو میں تمہاری بچی سے دوستی کرنا چاہتی ہوں میں ظالم نہیں ہوں خدا رہا میرے بارے میں غلط بات مکہ لاؤ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست وشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے بھی مجھے خود سے ڈرنے نہیں دیتی